اسلام علیکم اوپن مائک کیفے میں میں ہوں آپ کی حوث ڈاکٹر روبا ناظرین پاکستان میں جب بھی رمضان کی آمد آمد ہوتی ہے تو بنیادی اشیاء کی بلیک مارکٹنگ کے واقعات سامنے آنا شروع جاتے ہیں لیکن ابھی تو رمضان شروع ہوا بھی نہیں ہے اس کے باوجود کھانے پینے کی چیزوں کی زخیرہ اندوزی کی اطلاعات آ رہی ہیں ہر بار حکومت اس بلیک مارکٹنگ کو کنٹرول کرنے میں کیوں ناکام ہو جاتی ہے اس پر بات کریں گے آج کے شو میں اپنے پینلس سے اپنے ریسرچر سے اور ڈمی میزیم سے آئی چند گیس سے اسلام علیکم جناب کون ہے آپ روحیل شجاعت محتشم میرا نام ہے جی کیسا دوائیر کا نام مریں وہ مطلقہ افسر ہے اور اسے کہہ رہا مریں جاہل بھی ہیں مراسی بھی ہیں میں کیا کہہ سکتا ہوں رشید آڑتی ہے میرا نائی جی اپنا فروڑ دا کم ہے رشید آڑتی ہے زخمی زخمی میرا تخلص ہے جو فروڑ نہ بکرہ دا میں شیر کہنے لگ پھنا ارشد زخمی آپ کے کچھ لگتے ہیں جی جی میرے چاچے ہی نے وہ چھوٹے ہی تُس دیکھے نہیں لہیم بہت اچھا بناتا ہے کیا بات پاجی اچھا فروڑ چاہی دا ہویا پیجے میں حاضرہ میرا نمبر لے لو کیلہ تو اسی انتوں چھپا دیتا ہے کیلہ بھی کالا کلوسے بھی اور تو اور مسمیہ بھی اب بھی سے چھپانا شروع کر دی ہیں آپ کس مرض کی دعا ہیں دیکھیں جی ہمارے ہاتھ پیر بندے ہوئے ہیں ناوزیر اعلیٰ کچھ کرتا ہے ناوزیر یار آپ اپنی نااہلیاں سب کی سب ان بیچاروں کے کھاتے میں ڈالتے رہتے ہیں نااہلیاں بھی اپنی کرپشن بھی دونوں میں سے ایک کام کریں یا کرپشن کرو یا انکومپیٹنس اے ساری انہوں نے سٹاک کر کے رکھ لی ہیں ابھی سے یہ حال ہے تو رمضان میں کیا ہوگا بہت برا حال ہوگا ساری اسی وجہ سے تو ہم پریشان ہیں سستے بزار حکومت کی طرف سے ہوتے ہیں آپ جا کے دیکھیں وہاں پہ کچھ بھی نہیں ہے ضرورت کی ہر چیز غائب ہے آٹا غائب ہے چینی غائب ہے گھی غائب ہے رمضان سے پہلے یہ حال ہے تو رمضان کے دوران کیا حال ہوگا ہم غریبوں کا کیا بنے گا اس دور پتہ آپ کو تربوز کا ابھی سے کہا جا رہا ہے کہ اسٹی روپے کلو ہوگا آتے ہوئے گا پاہی میں ہوں نہیں تھا اسٹی نہ ہوئے گا کیوں کیوں ہوئے گا پاہی روزے کڑا روز روز آنے نہیں اس روزے چھلر لا دینے دیاری لگانی ہے یا چیف منسٹر یا منسٹر یا رب ان کا کوئی قصور نہیں ای اسٹی جی میری بات سنیں آپ ایک کام کریں آپ ایک تربوزناک ہیں کوئی سب پڑا رہے گا یہی اسیر بے گا جو ہے آپ کو دس دس پندرہ پندرہ روپے کلو ملے گا آپ نوکری کیوں نہیں چھوڑ دیتے ہیں میں کیوں نوکری چھوڑ دیتے ہیں مجھے تربوزناکھانے کا مشورہ دے رہے ہیں جی جی تو آپ نوکری چھوڑ دیں کہتے ہیں نا ہاتھ پیر بندے ہوئے ہیں نہ منسٹرز کام کرنے دیتے ہیں نہ چیف منسٹر کام کرنے دیتا ہے نہ سینئرز جائیں کوئی ڈھنکا کام کریں ویسے کچھ سال پہلے کراچی میں یہ ہوا تھا کیونکہ رمضان میں کیمتیں ایک دم چڑی تھی اوپر تو ایک مہم چلی تھی سیول سوسائیٹی میں اور لوگوں نے فوڈ خریدنا بند کر دیا چار دنوں میں ان کی ہوا نکل گئی تھی آپ نے بھی کوئی اپیل کرنی تھی جی میں نے اپیل کرنی ہے اور میں پہم کرتا رہوں گا عید والے دن تک کرتا رہوں گا کہ جو جو چیز ناپید ہوتی جائے مہنگی ہوتی جائے ہماری سیول سوسائیٹی اس کا بائیکارٹ کریں مت کھائے کوئی بھی چیز فروٹ کی مد میں ہو انڈے ہو چکن ہو اس کا اللہ تعالیٰ نے متبادل پیدا کیا ہوا کوئی چیز ایسی نہیں جو ناگزیر ہو تو مہینہ ڈیڑھ مہینے دو مہینے ایسی کیا قیامت آ جائے گی اسے آوائیڈ کریں تاکہ یہ بدبخت جو ناسور ہیں اس ملک کا اس معاشرے کا ان کی کمر ٹوٹ جائے وہ بھی تمہارے جیسے ہیں وہ بھی وطن فروش ملک فروش ضمیر فروش بے غیرت بڑے لیول کے تم ذرا چھوٹے لیول کے سر ہم پھل فروش ہیں نہیں یہ ایک ہی بات ہے پھل فروش تم نے اپنا ایک کبر اپ رکھا ہوا ہے بنیادی طور پر تم ضمیر فروش ہو ملکل اور تم رمضان فروشی سے باز نہیں آتے سر اس کے لاؤ کوئی پورٹل بھی ہے کہ کہیں پہ کمپلین کر سکیں کچھ نہیں فائدہ ہم ہی کو کچھ کرنا پڑے گا یہ پورٹلوں شوٹلوں میں کچھ نہیں پڑا ہوگا میں نے پچھوں بڑا مہدان دیا فروش مت کرو یہ کام پوری دنیا میں اب تو کلیشے ہو گیا یہ کہہ کہہ کہ میں تو تھک گیا ہوں بیس سال ہو گیا ہیں لگاتار یہی بات کر رہا ہوں بلکہ بیس سے بھی زیادہ پچانوے سے کر رہا ہوں کہ پوری دنیا میں کرسمس کے آنے پر قیمتیں کم ہو جاتی ہیں رمضان کے آنے پر قیمتیں کم ہوتی ہیں لوگ ہسی خوشی لٹاتے ہیں کہ برکت تو اس نے ڈالنی ہے جس کا مہینہ ہے بے شک اور تم اسے راب کرتے ہو پھر ایکسپیکٹ کرتے ہو کہ اللہ نے ہمارے کام میں برکت نہیں ڈالی ہم نے بڑی محنت کی ہے یار بڑی محنت کی سیزن لگایا ہے رمضان کا اور بے شرم ہو تم نے وہ ایک نیک مہینہ جس میں خدمت کرنی چاہیے تھی بڑا غرق کر دیا اپنی نیکی کا بھی اور اس موقع کا بھی میں ساٹھ بندوں کی افطاری ڈیلی کرواتا ہوں وہی فائدہ نہیں یہ ساری کہانیاں ہوتی ہیں بے شرمی ہے ساٹھ بندوں کی افطاری کیوں کراتے ہو سواب ہے تم سواب وہ کماؤ جس کے لیے تینات و بدبخت میں سوابت دیکھوں کرنے دو کم رہا ہے دسترخان پورے مچھو دینے وہ یہ جو دسترخان والے ہیں نا انہوں نے بھی بڑا بیڑا غرق کیا اس ملک راب کر گئے کھا گئے ہیں ملک کو اور دسترخان کا سائز دیکھو تُسے کدھی آپ افطاری دیتے بہترین تربوس انگور اناناس خجور تُسے زندگی کی چاہوشیں کھا دی نہیں ہوئے گی آجی آلو بخارہ ہے انجی تُسے دندی وٹنی نال دیتے پچکاری پہنے میں انجی ایک وردی آلو بخارہ ٹرے کیتا ہے انجی چک مارے آئے چھٹا انجی کر کے نال دیتے پہیانے انہیں راک کے چپیڑ مارے ہی میرے کیوں؟ ہنی میں مہت ہو گئے ہیں خانہ خراب کر دیتے ہی پہلے بھی ایک بندر ہے تو کھول کھول کے دندی وٹی ہی اچھا ہر بندر آنپا بھی کھانا بھی ہو تو کھول کھول ہی اندھو جاگ اللہ جی آیت کی گلن جو گلن امروت اس کے سب دہا رہے ہے سبحان امروت کھا دے تو سکتی یعنی آج کھا ہے لے آیا کی تجھے گھر سے توڑ کے میں بھی کہا ساڑے اگنس کیوں ہے رہے یہ مارکیچ اپنا فروٹ بیچنا چاہتے ہیں ہم نے گندیاں کر کے مارکیٹ دے بیچے ان پہ عذاب پڑے گا خانہ خراب ہو جے گا آپ نے امروت مجھ سے لے ایک چھوٹا سا امروت تھا بہت پکا ہوا میں نے وہ دھو کے آج واک کرتے ہوئے کھایا مجھے بڑا مزہ ہے اور کڑا کڑا پھلنا ہے چیکو ہے انار ہے اور کی کوئی اتاری ہوئے چیز کو کھا دی ہوئے فروٹ ہے کل میں نے کچنار گھر کا کھایا اور کچنار میں دستی کی بوٹیوں سبحان اللہ دہی کے ساتھ ہم تو قصبہ گزرات میں آپ سوکی سبزیاں پکائیں گے آپ تو ایسی ایسی شاندار چیزیں بناتی ہیں ایک بڑا دیری دال اور ساگ وہ کیا تھا ساگ ہے نا جی سر وہ سوکا ساگ ہوتا جو ہم سردیوں میں سکھا لیتے ہیں اور گرمیوں کو پکاتے ہیں اور ساگ گندلوں کا ہوتا ہے جی سرسوں کا ساگ ہوتا ہے سبحان اللہ اے نہیں کرپشن کر رہے ہوں وہ بیچتی نہیں ہے مہنگا کر کے اور اتنی اتنی بڑی سبز مرچ کل جم سکھاتے ہیں گو بھی سکھاتے ہیں مولی سکھاتے ہیں بہت اچھی وقت کی ہے آپ فردہ ہو کے کیوں بتا رہی ہے سر میں اس لیے پریشان ہوں کہ حکومت اب کے بار ہمیں کوئی رمضان پیکش دے گی یا نہیں دے گی رمضان پیکش دینا چاہیے اور سب سے ضروری چیز جو ہے چھے آئیٹمز جو ہیں اس پہ حکومت کو جو ہے انشور کرنا چاہیے کہ یہ لوگ اپنی گیم نہ کھیل سکے آٹا چاول تیل دالے چینی اور پتی یہ چھے چیزیں جو ہیں یہ ہر گھر استعمال کرتا ہے تو اس سے پہلے بھی جب ہم نے سنایا کہ حکومت دے رہی ہوتی ہے رمضان پیکشز تو کیا وہ کنزیومر تک پہنچتے ہیں کنزیومر تک مشکل ہی پہنچتے ہیں درمیان میں لیئرز بنی ہوئی ہیں کوارڈنیٹرز ہیں جو مارکٹ کمیٹیز ہیں وہ تو بالکل فیلئر ہو چکی ہیں یہ لوگ جو ہیں جو بیپاری بیٹھے ہوئے ہیں یہ ہر چیز کو اسکلیٹ کرتے ہیں ان کو پہلے پہنچ جاتی ہے ملوں سے آٹا بھی ان کو پہنچ جاتا ہے چینی بھی ان کو پہنچ جاتی ہے ابھی مل میں چینی پڑی بھی ہوتی ہے تو دس ہاتھ بک چکی ہوتی ہے کوارڈنیٹر بھی کرپٹ مارکٹ کمیٹیز والے بھی کرپٹ یہ علاج تھا مارکٹ کمیٹی پہ ترین بہت شاندار ادارہ بے برکتی کا شکار بے برکتی کیوں کرپشن یہ کرتے کرپشن اور مانگتے برکت ہیں تو سر ڈائریکٹ جو ہے وہ نہیں ہو سکتی حکومت اور جو لینے والے لوگ ہیں کیسے کرے گی ڈائریکٹ یوٹریٹی سٹورز ہیں ساڑھے پانچ سو یوٹریٹی سٹورز ہیں وہاں پہ بھی حالات کوئی اچھے نہیں ہیں سارے جو کرنے ہیں تو ساڑھے نائیڈا گلہ کیوں ہے کی مسئلہ ہے سریعت وارڈنائیڈا گلہ نہیں ہے کہا جیڑا چوری کر رہے ہیں جیڑا ذخیرہ اندوزی کر رہے ہیں جیڑا بلیک مارکٹنگ کر رہے ہیں انہاں سارے انعال جڑا ہے تکلیف ہے سارے میں کنو کھوانا سی ہے ایس زفات آرڈر نمبر نہیں ملیا ایف اے جے ایس زادہ کنو سرکوتے ہوں میں گوایا ہاں 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 سیٹنگ کرنی ہوتی ہے جس کے ساتھ سیٹنگ کرنی ہوتی ہے اس کو بھیج دیتے ہیں اسے لالے جنی دینے سر اللہ نے تو انہوں پر ڈیم کام دیتے ہیں غریباں دے خیال کرو ساڑھے تو انہوں پر ڈا گریب کی نہیں نظر آ رہے ہیں اور ہمیشہ رہو گے انشاءاللہ رہو گے اور تم بھی حالانکہ اپیرنٹلی کروڑ پتی ہو تم بھی غریب رہو گے اوکے میری جی ہے میرا بینک بیلز دیکھے ہیں امارت بینک بیلنس سے نہیں آتی اس بینک بیلنس کو خرچ کرنے کے حوصلے سے آتی ہے اگر تمہیں حوصلہ نہیں ہے پھر تم کیا امیر ہو لخ لانت تمہارے امیروں نے بینک بیلنس دا دس کے انہوں بھی بیست کروا لے گی میں دیکھے کیسے محل بنیں گا لخ لانت تمہارے موپا بغیر تنسام چوتے ہی مارا تیرے مو دھتے کسی گلوں نے جنو گئی ہے سر آپ کی باہر میں ذرا ڈیفننٹ بناوں گی سوکا سوانجنا کس ہے چیچ پانی بھی پا با جی سوکا سوانجنا سوکا ساگ رہن دے تسری دریائے سندھے کنارے ہو ہوگی قرائت دیتا سطاف صاحب نے ایک بڑا اچھا شراح کی ہے کہ جب کرسمس ہتی ہے تو کرسچن کنٹریز میں چیزیں کٹرول جاتے ہیں اچھا سر مسلمان ممالک کی مثالیں ہیں بہتری میں سر وہ مثالیں نہیں دوں گا جہاں ڈکٹیٹرشپس ہیں ترکی ایک ڈیموکریسی ہے ملیشیا ڈیموکریسی ہے آپ لیبنان جا کے دیکھیں بلکل سر لیبنان وہاں پر سر رمضان میں ایسی ہی ہوتا ہے خاص پیکجز ملتے ہیں چیزیں سستی ہو جاتے ہیں اور جہاں ڈکٹیٹرشپ ہے وہاں تو پوچھیں کچھ نہ وہاں تو آپ حکمران کے مہمان ہوتے ہیں ہمارے ہاں مثال لے لیں یو خان جب 1958 کے بعد آئے تھے سب سے پہلا کام ہوا تھا کلابزاری ختم ہوگی مثال دی رہوں نے بات کی کلابزاری ختم ہوگی جوتہ پکڑنے کا حوصلہ اٹھانے والا ہاتھ اور لگانے کی طاقت ہونا کی کیا مجال ہے آج بھی آپ رمضان ایسا کریں کہ غریب آدمی کی پکنے کو سکسیبہ بریگ لے کے سانتیاں تو کٹو جوتہ چک کے ماننے دی گھر بھی کرتی جے میں تو بندہ لب رہے ہیں جنہیں سانفون کی تھا باہی تو اجتے نہیں کی تھا باہی خوشک چیزہ تو لابا کچھ مڑا ہوں دے باہی میں تھا انتیں کمزوریاں دستنگائیں قوم چار تو بغیر نہیں رہ سکتے افتاری ٹیم چار فروٹ شربت تو نہیں رہ سکتے اوہ بھی ہے سموسے پکوڑے یہ نا تو بغیر نہیں اچھا سموسے اور پکوڑے ان کے بغیر گزارہ کرنا چاہیے بلکل کیونکہ نیرہ ویٹ گین کولیسٹرول اور بیڈ کولیسٹرول باہر سے پتہ نہیں کس طرح کی کڑائیاں ہیں کس طرح کا گھی ہے اس سے نجات حاصل کریں بہترین بھلے بنائیں گھر پہ وہ جو لوگوں کا کاروبار چل رہا ہے وہ کیا کریں بچارے ہیں نہیں وہ کچھ اور کریں یہ کاروبار کو بہت اچھا نہیں ہے یہ کوئی اچھی ڈنگ کی چیز بیچیں مسلم فروٹ چارٹ بیچیں فروٹ چارٹ بیچیں شربت بیچیں بڑے اچھے گھر کے شربت بنا کے بادام کے شربت لوگوں نے گھروں میں بنا کر کارٹیج انڈسٹری آن لائن بہترین وہ لیں بازار سے لیں اچھے میں ایک تھادل 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 کیا ہوتا ہے تھادل جی ہوتا ہے وہ سین سے آتا ہے باداموں کو شربت بناتے ہیں ایسے کر کے نا پیئے تو گرمی اندرکی تا بندہ کی خط ہو جاتا ہے تھادل بندہ بڑھ کے بیٹھا ہوتا ہے ایسا سوال پہنچ دیو خسرا ہوئے تھادل تو ہے ہی نا وہ تو ایک میک ہے ایک میک لیکن اب جو گھروں میں بن رہا ہے بہترین شربت ہے اس کو انکریج کریں بزوری کا بناتے ہیں لوگ بادام کا بناتے ہیں اور پھر یہ اپنا روح افضا تو ہے ہی دودھ میں ڈال کے پیئیں کسی طرح پیئیں سندل سبان اللہ یہ بہترین چیزیں ہیں ویچھو تھوڑا تھوڑا بھریک بھی ہے سبان اللہ سبان اللہ یقین کر ہونے ہیں انہیں مولا دی کسیم بکھا رہنے ہیں بہنو تو اوپر شاک بھائی جو پندرہ سو باد دعا دے ایٹھا اور پھرا دوجہ شاک کہتے پیانسی کہ چنار تے جنہیں کارا اپنے جو درخت لائے وہ کڈا کے کوڑے گا جا باہر جا شاپر بھاڑ کوئی الہ چوک کوئی راکھر کوئی مروض چوک اگلے نا بیس کار رہا ہے کوئی دماغ کاغ لے کوئی اگلی دوڑ لو دکاندار نکوٹو دے آہی جو تیلا کے مار ڈرنکس کا مسئلہ تو حل ہو گیا تھوڑا سا ٹیشن کرنا ہے کسی دن اس کے اوپر جامع شیری ڈالنے روح افضاء ڈالنے یا کسی دن آپ عام شربت پی لیں دو پرابل لیکن یہ کوئی ایسی چیز نہیں جو آپ افورڈ نہ کر سکتے ہیں اب آجے یہ کھانے پینے کی چیزیں فروٹ سیدھا سیدھا سا جو اویلیبل ہو اللہ تعالیٰ نے تمام فروٹس میں ذائقے اور تحصیلیں رکھی موسمی پھل موسمی پھل لیں اور نہیں بھی بہت بھاتا بہت اچھا نہیں لگ دوسرا سنوبری کے چکر میں نہ پڑے کہ دوسرے اگر چیکو ڈالتے ہیں تو میں نے بھی چیکو ڈالنا ہے چیکو جب میسر ہوگا ڈال لیجئے شاندار ذائقہ اس کا نہیں ملتا تو اس کا شیک بنا لیں شیک میں تو پتہ نہیں چلتا اس میں تو دودھ جب مکس ہوتا ہے کوئی پتہ نہیں آپ نے سندھڑی کا بنایا ہے کوئی پتہ نہیں آپ نے انوریٹول کا بنایا ہے فلیور ہوتا ہے رومہ ہوتا ہے یہ کریں یہ پھر ایک ڈرنک آگیا دعی بڑے بیسٹ ہے چنے اوبال کے رکھیں کالے ہوں سفید ہوں جیسے بھی بلکہ چھوٹی چنی وہ بہترین ہے اس کی ایک بہت شاندار چارٹ بنتی ہے لوبیے کی روان کی چارٹ پھلیوں کی یہ جو چھوٹا لوبیا جو ہوتا ہے ہر شاندار چیز اس میں ابلے ہوئے علو سبز مرچ باریک باریک پیاز ٹماٹر نبو نچھوڑ لیں اوپر نبو مہنگے ہو گئے ہیں چلیں نبو نہ نچھوڑیں اس کے اوپر کھٹی نچھوڑ لیں شیف زاکر فروٹ چارٹ کے بارے میں بتائیں فروٹ چارٹ تو میں نے کہا ہے اگر اویلیبل ہیں جو جو فروٹ خود اس کی چارٹ بنائے اور نہیں اویلیبل تو اس سے بائیکارٹ کریں اعتراض کریں رمضان کے بعد کسریں نکال لینا وہ تمہارے ساتھ قبر میں جائے گا انشاءاللہ اور کیڑوں کی خوراک بنے گا تو بات دواما کٹھاؤ نام مولا تو کرپشن کٹھاؤ بے شرم تمہیں ان پر رحم نہیں آتا کتنے نفیس لوگ ہیں اس ملک کے یار انہیں اچھا رمضان دو ہیلپ کرو کہ جی اس دفعہ ہم نے توفے میں بہت کچھ لٹا دینا ہے یہ اللہ کو کرز دے کے تو دیکھو بہن میں اس دفعہ آپ کو وڈہ سارا دوانا دوں گا آپ نے پہلے اس کو سکانا ہے انہوں ڈی ہائیڈریٹ کرنا ہے اور انہوں نے جب بامبر آکے ساڑھیل چلا دے اس دو بار میں انہوں سیب باندھی پیٹی دیاں گا وہ بھی تسی سکان دے نہیں ہے اگلے سال انہوں نے سوانجنا پا دینا ہے کوشش کرنی چاہیے کہ افتاری جو ہے بلکل ہلکی کریں اور کھانا جلدی کھا لے ان کی صحیح کمر ٹوٹے گی اس وقت چلو جس نے لیٹ بھی کھانا ہو اس کے لیے بھی یہ ہے کہ دہی کا اتنا بڑا بولو اس میں دو تین چار بڑےوں دہی بلے اور سیلڈو اس میں خود بنایا ہوا کتنا مزے کا ایک تو سارے دن کی گرمی وہ نکل جائے دہی سے اچھی چیز کیا ہو سکتی ہے اور چائے کا کپ پی ہیں اس کے بعد چلیں پھریں مزا کریں پڑھیں لکھیں اور رات کو جب آپ نے کھانا کھانا میں تو اسی طرح کرتا ہوں میرا رات کا کھانا ہے اس ماہ سہری اور کیونکہ میں نے سہری کے بہت بات سونا ہوتا ہے ڈینر اور سہری کا ارلیس ٹائم میں یکجہ کر لیتا ہوں اس میں آپ اچھا ڈیسنٹ خوشک روٹی کھانا چاہیں پراتا کھانا چاہیں وہ کھائیں سالن کے ساتھ کدھر گئے وہ فروٹ کدھر گئے وہ فل یہ سارے کے سارے چونچلے چار سے پانچ بجے کے ہیں جب ہر چیز آپ کو بڑی سوہانی لگ رہی ہوتی ہے آپ اس پہ مرے جا رہے ہوتے ہیں یقین کیجئے افطار کے بعد آپ کا دل نہیں چاہے گا کچھ بھی کھانے کو داری گھلے پورا دے کا اگلے اندہ ہی نہ پیا چھڑے ہیں کٹا تو منہ رہے نہیں سویرے بھی اگلے اندہ ہی کھانتا شاملوں بھی پیا آتا میں ایدھے فروٹ چھاڑ کے اندھے ہوای چپل دا کام کرنے لگا انہ نے سانو کام نہیں کرنے دینا میرے دل کر دے میں بارو کروڑ پہ دا کھتا لے آگے انہ نے پوہ دیا ایدھے ہمیں دو کروڑ دا بھی لیا انہ نے اپنے دو ڈفی شڑنے ایک سکوٹ ہے اور ایک سپارٹیکس ہے اچھے سپارٹیکس کوڑے تھے آ رہے ہیں بڑا پیارا کتا ہے بلاک لیبریڈار میرے پاس جوپٹر ہے وہ بھی بلاک لیبریڈار میرا نیا یلو آ رہا ہے چھوٹا پپ بیوٹیفا اس کا نام میں سوچ رہا ہوں بڑا پیارا سا میں بھی سیزر رکھوں اگر سپارٹیکس ہے تو پھر سیزر بھی ہونا چاہتا میرے پاس سیزر تھا وہ بڑی دردناک موت مرا تھا اس کے بعد میں نے پھر دردناکی موت ہوئی ہے یار ہوگی نا کوئی بات چھوڑ دو نہیں دس ہوگی اوکارا کی بات ہے پرانی بات ہویا کیسی دردناکی موت حادثہ ہوگیا تھا اس پر مر گیا تھا حادثہ کی مذہب کیسے ٹینک چھواتے گیا کیوں ایسے یار چھوڑ دو آفس جا رہا تھا بس سے نکلا ہے نیچے سلپ ہوئے کیا ایسا ہوگیا حادثہ رین کے نیچے آگیا اوہ کٹ ٹو پیسز نا یہ ڈے پارے رکھیں کتے تھے نا سیمپل رکھنا چیز کتہ نہیں ہوتا وہ تم دوست کو کتہ نہیں کہہ سکتا وہ تو ہے ہی کتہ وہ کتہ کیسے ہو سکتا بھائی جن میں ہوں تسی اپنا سپارٹیکس کے لالے ورنہ ہے وہ کتہ ہی ہے پامی جیڈہ بھی مہنگا کتہ یہ میں اس سے ابھی بلاتا ہوں تمہیں دکھاتا ہوں تمہارا کیا خیال ہے یہ پیر اس کی دست مرد سے بچ جائیں گے میں تھوڑا یہ ہور اٹھے ہو جائیں گے ایسا ہو جمپ کر کے آئے گا ایسا اٹھنا کتہ جمپ کر کے آئے گا یہ رکھوالی اس دنے بڑی دبا میں نے بتایا یہ رکھوالی نہیں کرتے یہ جوہاں کھیڑ دے نہیں یہ رکھوالی کرتا ہے یہاں کا جو عام ڈگ کتہ ہے اس سے پوری بات کی سمجھ آتی ہے کہ کام کون کرتا ہے اور موج کون کتہ ہاں دا کھانا ہی اٹھا مہنگا ہی یہاں بندہ کھانا پہندا نا کتہ ہاں وہ اٹھا مہنگا ہوتا پھر سننا ہے کتے سویمر بھی ہوتے ہیں کتہ بانڈ سویمر ہوتا ہے اچھا سویمر ہوتا ہے اور سب سے اچھا سویمر ہوتا ہے لیبریڈور لیبریڈور جو ہے نا عام طور پر مچھیروں کا کتہ ہے آپ کبھی اس کا پیر دیکھے نا وہ آپ کو تھوڑا سا چپو کی طرح لگے گا اور یہ بڑی بڑی جھیلوں میں جب مچھیرے وہ پھیلاتے تھے نا جال تو کتہ لے کے جاتا آگے اور لیبریڈور ہوتا ہے اور ڈک کو ریٹریو کرنا اس پہ ختم ہے اسی کدھی فروڈ بہی نہیں انہیں سا اچھا سی کتہ فروش لگ رہے میں پولا فروڈ آڑا نہیں میں پولا کتے آڑا میں چلتے ہیں آلی اب ہے اس کے گالے کی طرح ہر رنگ دا چولا دنیا آتے کوئی نہیں دنیا آتے کوئی نہیں تیرے رنگ دا ڈھولا اکھیڑا چنگا لگ دائیوں ہر رنگ دا چولا تیرے جے آنئی کوئی ہور ہونہ تیرے جے آنئی کوئی ہور ہونہ بس ڈھولا میرا اے جگتوں سوڑا بس ڈھولا میرا اے جگتوں سوڑا وے لوکی تک دے رہن دے جتھو لنگ دا ڈھولا دنیا آتے کوئی نہیں دنیا آتے کوئی نہیں تیرے آنگ دا ڈھولا ہر ہر کھیڑا جنگا لگ دائیوں ہر رنگ دا چولا سمجھایا دل نو پر نئی منے دہا سمجھایا دل نو پر نئی منے دہا پکا زد تے دل اے اپنی کرے دہا ڈھولا 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 دنیا آتے کوئی نہیں دنیا آتے کوئی نہیں تیرے آنگ دا ڈھولا 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 ڈھولا